ویلکم باک وانس اگین ان پروگرام سبح کا ستارہ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدیت کہتی ہوں تو جناب دل تھام کے بیٹھ جائیں کیونکہ پاکستان میوزک انڈسٹری کا ایک بہت ہی خوبصورت نام ایک بہت ہی خوبصورت چہرہ ہمارے ساتھ آج ان کانورسیشن ہے بیسے اگر ہم برسگیر کی پاکستان کی میوزک انڈسٹری کی بات کریں تو ہماری سرزبین سے ہمارے ملک سے ایسے ایسے نام پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں شہرت کمائی ہے عزت کمائی ہے ان کو پیار محبت ملی ہے تو آج ایک ایسے ہی ستارے کو ہم نے دعوت دی ہے very melodious بہت ہی سویٹ خوبصورت آواز کی مالک ہمارے ساتھ اس وقت ان کانورسیشن ہے کسی تاروخ کی مہتاج نہیں لیکن پھر بھی تاریف تو بندی ہے فریحہ پرویزی one and only السلام علیکم and a very good morning والیکم سلام آپ کو بہت بہت good morning آپ کو پتہ ہے جب سے ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ آپ ہمارے شو پہ آرہی ہیں اس دن سے میرے ذہن میں ایک ہی گانا سٹک ہے most famous کے دیل ہو آبو کا کیا بات تھی اس ایرا کی اس ٹائم کی اور ہم ابھی off screen بھی بات کر رہے تھے کہ کتنا اچھا ٹائم تھا you know basant ہم بناتے تھے ہمارے پنجابی سانگز اور جس سنگرز تھے اور گانے جان ڈال دیا کرتے تھے i miss that time آپ پہی miss کرتی ہیں جی بالکل ظاہرے نبیہا وقت ظاہرے بدل جاتے ہیں ابھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے مگر بہت ساری چیزیں میرا خالے ہمارا بچپن بڑا ڈیفرن تھا ہمارے ملنے ملانا بہت فرق تھا ہمارے values بہت فرق تھے سب کچھ ہی بدل گیا اس لیے آپ کو وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا باقی بچپن اور بچپن کی بہت ساری چیزیں ہماری بدل کی زمانہ بدل گیا لیکن کیا لوگوں کے میوزک کا تیسٹ اور میوزک انڈسٹری بھی بدلی ہے بہت 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 ہمارے سامنے ہے سب کچھ مجھے سے لگتا ہے کہ دوبارہ سے وہ جو ٹائم جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ سے ان کی ایک ٹائم آتا ہے جو میرا خالب اسی دوران اسی ٹائمنگ میں آیا نا یہ جو بھی کہانی گانہ آیا ہے کہانی سنو وہ اسی دورانیے میں ہی آیا ہے so it depends کہ ہماری جو ہمارے آرست آرہے ہیں وہ کیا لے کے آتے ہیں اور اب تو اور بڑا زمانہ ہے اب تو اس Spotify کا دور ہے which is an audio of YouTube kind of I mean وہ YouTube کا audio سمجھ لیں ہم اس کو اور اس میں اب ہمارے پاس بہت ماجن ہے جو ہم کبھی بھی avail نہیں کر پاتے تھے ہمارے کبھی بھی جب چیزیں ریلیز ہوتی تھی ہماری آلبمز تو ہمیں کبھی بھی وہ نہیں ملتا تھا رویلٹی نہیں ملتی تھی ہمیں بہت سارے ایشوز تھے اب تو وہ سب کچھ ہی change ہو گیا لیکن موسک میں موسک اندسٹری میں پاکستان کی کبھی I don't think so آپ اس پہ بہتر کمنٹ کرو گی کہ یہ بریک نہیں آیا ہم اچھا موسک پروڈیوز کرتے رہے ہیں اچھے سنگر ہمارے ہاں ہر دورانی میں ہر ٹائم پہ ہم نے ہر ارا میں دیکھے کہ they are good singers جیسے ہم فرم اندسٹری کی بات کرتے ہیں کہ فرم اندسٹری ایک زمانے میں بہت پیک پہ تھی بن رہی تھی اور پھر جیسے زوال آیا بھی آج کل موویز بہت ہی کم بن رہی ہیں اس طرح سے نہیں لیکن موسک میں پاکستان نے اپنی جگہ بنائی ہے اور جو ہمارے سنگرز ہیں دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اچھا تو ہوتا ہی رہا ہے کوشش تو ہم اپنی طرف سے پوری کرتے ہیں مگر صرف پرابلم یہ ہے کہ جب ہر چیز پہ فوکس ہونا بہت ضروری ہے اگر موسک بنانا ہے تو موسک سے ریلیٹڈ پروگرامز ہونے چاہیے موسک سے ریلیٹڈ ہمارے پاس پروڈکشنز ہونے چاہیے وہ اس طریقے سے جس لیبل پہ بھی آ سکتا ہے اس لیبل پہ تو ماشاءاللہ آئی جاتا ہے تھوڑے سے تو ہمارے پاس عوارڈ سرمینیز ہوتے ہیں فریہ ہمارے پاس موسک پروگرامز موسک شوز تو نہیں ہے اور جو سٹارٹ ہوئے وہ چل نہیں سکے اس کی کیا وجہ ہے مجھے اسے لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے چینلز جو پہلے موسک پروڈیوز کیا کرتے تھے جیسے پتنگ باز جب آیا تو مجھے it was a sponsored song because میرا جو گانا تھا it was produced by an advertising agency تو ان کے پاس sponsor تھا and اس طور میں ہمیں sponsor چاہیے ہوتا تھا تو وہ جب بھی اس چینل پہ گانا چلتا تھا وہ بار بار جلاتے تھے اور وہ گانا ظاہرے because بار بار ایک چیز چلتی ہے تو بری سے بری چیز بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے but mashallah because it has the potential and it was something entirely new a new concept اس کے بعد وہ جب آ گیا اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ بھی اگر ہمیں موقع ملے تو ہم بہت اچھا کام حمارے ہم وہ کلچرل بڑی چیزیں I think اب تو ہمارا اتنے پلاتفورمز بھی ہیں فلم کا جو زمانہ تھا جو پہلا جو پاکستان میں فلمیں بنتی تھی جو پہلے اتنے سوڈیوز اور کراچی میں اتنے فلمیں بنتی تھی اور وہاں سے کتے بڑے بڑے سنگرز mashallah you name it رشدی صاحب سے لے کے اور بے تہاشا نام ہے مطلب اس وقت مجھے اتنا لنبا ہو جائے گا مجھے مگر اس کے بعد پھر ایک ٹائم آیا جب امجد بابی صاحب کی ملوڈیز میں نے گائیں ایک وہ دور تھا جب سید نور صاحب نے فلمیں اردو میں جاوید شیخ صاحب کی اردو کی موویز آئیں پھر اس کے بعد پھر ایک زمانہ آ گیا ہمارا جو بہت ہی بہت ہی بڑا ہٹ زمانہ ہے پنجابی جو ہمارا جو ہماری فلم میں آئیں اور پھر نسیب علال جی نے جس طرح سے گایا میوزک اپنی جگہ بنا لیتا ہے اگر ہم لوگ ہر چیز کا پلاتفارم ہونا چاہیے اگر وہ ہم مہیا کریں گے آٹسٹ کو اور اچھا میوزک سننے والے لوگ بھی ہونے چاہیے اور وہ نہ ہوں تو پھر میوزک کبھی ہٹ نہیں ہو سکتا میری اممہ کہتے ہیں یار تم لوگ جو ابھی کا میوزک سنتے ہو ویسے میں بڑی پرانے گانے بھی ایکسر سنتی ہوں یہ ابھی کے جو آرہی ہے راپرز بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا نام ہے یہ کیا شور ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اچھا جو میوزک ہے جو زوق رکھنے والا بندہ اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے وہ بلکل بلکل سنوائیہ ہوتا ہے تو گوائیہ ہوتا ہے تو اس کے جگہ پر سنوائیہ بھی ہم کہتے ہیں اگر اچھا سنے گئی نہیں تو گائے گا کون تو گانے کا مزا کیس کو آئے گا واہ واہ کہاں سے آئے گی وہ دات کہاں سے آئے گی بالکل ایسے جسے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشر میں مجھے لگتا ہے کہ تاریف بہت کام ہے ہم کبھی ایک دوسرے کی تاریف ہی نہیں کرتے کیا وجہ ہے لیسے کیوں میرا حالے وہ ترینڈی نہیں تھا ہم نے کبھی بتایا بھی نہیں ہمارے گھر میں ہمیں شرم زیادہ آتی ہے ہم حیات کے اس میں رہتے ہیں کہ کونفیڈنس کی بات نہیں بتائی جاتی I think it's a very confident thing مجھے لگتا ہے ابھی کی ہماری جنڈریشن ہے وہ بڑی ایکسپریسیو ہے ہگ کر رہے ہیں ہماری جنڈریشن کا بھی بڑا اچھا ٹائم ہمارے پیرنس کے ساتھ رہا لیکن اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو ساری زندگی اظہاری محبت نہیں کر پائے باپ اپنی اولاد سے کھل کر محبت کا اظہار ہی نہیں کر پائے تو شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ہم سب میں اگر کہا چاہے کہ قومی مسئلہ تھا کہ ایکسپریشن ہی نہیں ہے I know بالکل ایسے ہی ہے Depends تو ریولی رہی اس ٹائم پہ کسی کے ساتھ فیمل سنگرز بھی تھی سب بہت اچھا کام کر رہتے اچھا کبھی ایکٹرسے سے ملاقات ہوتی ہیں وہ بڑا گھما پھرا کے ایکسا جواب دیتے ہیں کہ نہیں اور ایکٹرز میں تو دوستی نہیں ہو سکتی آپ کی دوستیاں ہوئیں انڈسٹری میں اور کس سے سب سے زیادہ ہوئیں نبیہ دوستی کی تو آئیکاٹ سے مگر ظاہر ہے میرا جب بھی جس سے بھی ملنا ملانا ہے اچھا ہے الحمدللہ مجھے کبھی مجھے کبھی جالیسی فیل نہیں ہوئی میں نے کبھی آئیتیں کسی کو فین بھی نہیں کیا میری پرسنیلیٹی ایسی کبھی تھی نہیں کہ کسی کو یہ محسوس کراتی کہ دراتی کسی کو I have been a friendly person I think it's in my star maybe I'm an Aquarian so میں میں ہی بالکے overwhelm ہو جاتی ہوں میں ہی لوگوں کو دیکھے مجھے خوشی ہوتی ہے میں ہی امپریس ہوتی ہوں میں ہی عزت دینا چاہتی ہوں میری وہ کبھی بات ہی نہیں رہی کہ میں کسی کو چھیڑوں ویسے جذباتی ہے اموشنل ہے اموشنل زائر ہے بہت ساتھا ہوں اور زائر ہے I think سادے انسان کی یہ نشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت اموشنل ہوتا ہے اور بچارہ جلدی اموشنل ہو جاتا ہے یہ اس کے سب سے بہت بری بات بھی ہے اور بہت سائے سوکو انتلیکچول انتلیکچولی اموشنلی انتلیکچول بہت سارے چیزیں feel بھی ہو جاتی ہیں اور ارٹس کے بارے میں تو ویسے بھی ہم نے سونا ہے کہ وہ بہت جذباتی بھی ہوتا ہے اس کی observation بھی بڑی زیادہ ہوتا ہے ہمارا تو ہر ما شا اللہ دوسرا بندہ ہی ہمارے معاشرے میں آج کل تو بیسے بجھ رکھتے ہیں جذباتی ہم لوگ سادہ ہو گئے اس وقت اور جذبات ہمارے بکھر گئے ہیں وہ مشکل میں آگئے ہیں کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو ہر بندے کو غصہ چڑھا رہے ہیں وہ کسی نے بڑے اچھی بات کہی تھی کہ اگر آپ نے کسی معاشرے کے حالات دیکھنے تو اس کی ٹریفک دیکھ لیں تو ہم میں تو کب سے ٹریفک دیکھتی آرہی ہوں کہ میں ہم تو ہم تو سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ہم تو اسے ہم درائیو کر رہا ہوتا ہے بندہ وہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسری کا حق ماری جا رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم چلو کوئی بات نہیں آر اگر تم جلدی جانا چاہ رہے ہو تو چلے جاؤ نہیں میں کہتا ہوں میرے سے آگے کیسے جائے گا یہ ہی ہمارا اپنا اندر سارا بات اور یہی ترکھر پالی آپ نے ایکسامپل بڑی اچھی تھی ہمیں یہ بھی پتا چھتا ہے کہ ہمیں پیشنس کی کتنی کمی ہو گئی ہے ہاں وہ کسی گوری نے کہا تھا یہ ہمارے بارے میں کہ ایر بیسے تو بڑی جلدی پہنچنا ہوتا انہوں نے ہر جگہ اور جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی کام ہی نہیں ہوتا بالکت ہے آچہ مجھے یہ بتائیں فریہا جی آپ کو کس طرح کے لوگ inspire کرتے ہیں کس طرح کی personality کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ خوش ہوتی ہیں میں سادے لوگوں سے ہی کش ہوتی ہوں I don't like bناوٹ I'm not I'm not into کہ کوئی جب بھات ہی مجھے وہ کر رہا ہو نا کہ وہ والا جھوٹا نا کہا وہ تیور وہ مجھ سے نہیں مجھ سے نہیں ہوتی برداشت مگر دیر تو آپ کو کرنا پڑتا ہے پھر تو آج کے دور میں آپ کو آپ کی پسند کا شخص ملنا بڑی مشکل کی بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں کے تو جو آج کل بچے بھی ہیں جو سٹار بنے ہوئے ہیں ان میں بھی بڑا آج کل وہ ہے نہیں 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 میرے ساتھ ابھی تک جتنے بھی بچے ان بچوں کی ملاقات ہوئی ہے they've been very respectful اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں میں اپنے آپ میں آجزی ہو جانا بہتر ہوتی ہے اور فائنلی میں زندگی میں کیسے سٹیج پہ ہوں جب میں اپنے ہی آپ کو چیک کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ اب آپ اپنے ہی آپ کو کریک کر رہی ہوتی ہوں ترسے ٹائم کام نا جب آپ مچور ہو جاتے ہو بہت ساری چیزوں کو بہتے ہیں مچوری ہانڈل کرنا شروع ہو جاتے ہو تو تب بھی ابھی ہی آپ observe کرتے ہو ابھی لوگوں میں بڑی زیادہ جلدبازی ہے سب کو جلدی کرنا ہے جلدی فیم چاہیے جلدی پیسہ چاہیے بہت انگزائیٹی ہے بڑی انگزائیٹی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی آج سے نہیں ہے آپ ہر انسان مشہور ہونا چاہتا ہے ہر انسان دکھنا چاہتا ہے ہر انسان اپنی پہچاند چاہتا ہے مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لئے کیمرے کے سامنے آنا ضروری نہیں ہے آپ اگر ایک اسسٹنٹ ہیں آپ اگر ایک ہلپر ہیں تو میرا تو آدھے سے زیادہ کام میرا ہلپر ہی کر دے گا میرے سے بڑی پرسنیلیٹی تو میرے ہلپر کی ہے جس کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ ہوں ہوتا ہے میرا سارا تھال اس نے تیار کیا ہوتا ہے تو میں اس کو زیادہ بڑا ہی رو سمجھتی ہوں یا خاتون ہو کسی بھی فیلم میں اسسسٹنٹس جیسے ہوتا ہے مگر وہ چاہیے کہ میں آگے آجاؤں آپ نے یہ بات کیا ہے جو شخص کسی دوسرے کو credit دیتا ہے اس کا زرف بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ آپ آپ اپنی you know I am the star and فریہ پرویز لیکن وہ آج پیٹھ کے ہی کہ میرے آس پاس کے لوگ ہیں جو سراؤنڈنگ کے ہیں جنہوں نے وہ تھال ایک سجایا ہوئے اس چیز کا credit دینے کے لیے بڑا دل چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے اور آپ کا زرف ہونا چاہیے اس لئے ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں چاہیے ہم اپنے relations کی بھی بات کریں اپنے colleagues کی بھی بات کریں تو جس کا جو credit ہے ان کا بھی دل بڑا ہوتا ہے حوصلہ بڑھتا ہے نبیاں ہونا چاہیے ہمیں اب اپنے آپ کو آہستہ آہستہ چینج کرنا چاہیے ہم اتنا mashallah دین کی باتیں کرتے ہیں ہم تو زندگی میں اتنے اکوالے ذریع اتنے قوتیشنز کبھی شیری نہیں کرتے تھے اگر آج میں آپ کو دس قوتیشنز مہینے میں بھیج رہی ہوں میرا عمل کیا ہے where am i implementing if i am not میں اگر عمل نہیں کر رہی تو میں کون ہوتی ہوں میں کسی سے expectation رکھوں کہ دیکھا یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہم ایک ایسی قوم ہیں ہم لوگوں کو ہماری تربیت میں ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیشہ سے کمیتی کیونکہ ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے grooming ضروری ہے معاشرے کی بالکل میں اب جا کے اپنا role سمجھتی ہوں کہ میرا ایک role ہے اگر مجھے کوئی جانتا ہے عام سے عام انسان پندرہ منٹ کی فیم لے دنیا میں چھا سکتا ہے جب میں اتنے سالوں سے ماشاءاللہ اپنے ملک کو سرف کر رہی ہوں میرے بہت سارے کردار ہیں میرا برا رول بنتا ہے Correct No doubt That is why whatever I am talking to you right now the conversation we're having میرا خیال ہے اس سے کچھ تو ضرور فائدہ ہونا چاہیے خواتین کا بچوں کا بہت پیاری بات آپ نے کی فریحہ سے ہماری بہت ساری باتیں ہی جاری ہیں کیوں نہ تھوڑا سا میوسک کا تڑکہ ایٹ کردیں صاحبہ ہمارے ساتھ in conversation ہوں ہمارے morning show میں آئیں اور ہم ان سے گانے کی فرمائش نہ کریں ان کو ایسے تو جاننے نہیں دیں گے فریحہ جی کیا سنائیں گے ہماری آورینس کے لیے آج کیا صبح صبح ہم اچھا جی ٹریٹ ایک تو صبح کا جو تڑکہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے نہیں ٹریٹ ایک میں میں ٹریٹ 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 دنیاں کت سکنیناں بللیے کڑیے نیتری پوڑیاں دی پری چنگاری میری اید والا چان کدوں چڑے گا چڑے گا اللہ جانے ماہی کردوں بیڑے وڑے گا دکھ ڈاڑے نیتے جندری ملوک مایا میں نو یاد آؤں دا سن چر خیدی مٹھی مٹھی کوک مایا میں نو یاد آؤں دا سن چر خیدی مٹھی مٹھی کوک بہت خوب بہت خوب اور گانا وہ ہو نا گیت وہ ہو جو دل میں جس کے بول بھی اور میوسک بھی کتنا خوبصورت آپ کا اپنا جو ٹریک ہے فریحہ جی اپنے گائے ہوئے گانوں میں سے آپ کا کون سا فیورٹ وہ کہتے ہیں کہ جو پینٹر ہوتا ہے یا جو شائر ہوتا ہے یا جو اپنے اپنے بیسٹ سے بیسٹ پروجیکت کئی انتظار کرتا رہتے ہیں ابھی بیسٹ نہیں آیا ابھی بہترین نہیں آیا ابھی بہترین نہیں آیا it's yet to come میرے فادر مجھے اس دن کہہ رہے تھے کہ تم سے کوئی سوال پوچھے تم نے کہنا کہ ابھی وہ آنا ہے ابھی وہ میں کرنا ہے میں کہاں جی اور مشکل میں تو میں پڑھوں گی آپ نے بڑے آسانی سے جواب دے دیا مجھے there was a beautiful melody ماہیا تیرے پیار میں نمار مکایای وہ بہت خوبصورت تھا کوالیاں کیونکہ میں ساری زندگی سے سنتی آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے پھر وہ جوگی بھی میرا فیوریٹ بن گیا اور وہ کتنی خوبصورت اس کی melody ہے ما شاء اللہ اور بہت سارے گانے ہیں میرے ایک میرا گانا ہے چلو ایک ساتھ سلتے ہیں بہت سارے گانے ہیں beautiful melody پھر میرے ایک غزل گائی تھی بہت سارے میرے پاس تو بہت سارے ابھی ابھی کہ جو ہمارے singers ہیں ان کو آپ سنتی ہیں جو young نام اگر میں کہوں گی بالکل سننا پڑتا ہے پھر بتائیں پھر کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے انڈسٹری میں ہیں کس کے آواز پر فلٹر لگا ہوئے کیونکہ آج کل بہت سارے میری ایک تو انسپریشن جو ہیں وہ ہے سجاد علی صاحب فلٹر کے تو ذکر بلکل بھی ایک پاسبل ان کے ساتھ نہیں ہم کر سکتے کہنے کی بات یہ تھی کہ میں پچھلے بھی انٹرویو میں بھول گئی تھی ان کا ذکر کرنا مگر وہ میری انسپریشن رہے ہیں ان کا میوزک ان کا کام کرنے کا طریقہ ان کا پڑیوز کرنے کا طریقہ پھر ماشاءاللہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ماشاءاللہ تو ان کے سارے بچے گا رہے ہیں زوہ گا رہے ہیں شبیہ گا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا چھوٹا والا خوبی ماشاءاللہ بیٹھا ہے سارے کام کر رہے ہیں مجھے ان کا کام سارے بچوں کا بہت اچھا لگتا ہے اور آج کل جتنے بڑے بڑے نام ہیں لیکن فریحہ یہ جسے سے آپ نے سجاد علی صاحب کا ذکر کیا اور آپ سے بھی میری ملاقات ہو رہی ہے یہ اتنی خوبصورت آواز کے جو مالک لوگ ہیں آپ کو نہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے بڑا ستم ہے کہ اتنا کم کم گا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ریسنٹ ہی ہمارے پاس ہمارے پاس پروگرام کا last segment ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ آتا ہے کوئی نہ کوئی بچہ جو کہ singing کی فیلد میں یا acting میں ہمارے فیورٹ سنگر ہیں سجاد علی ہیں لیکن ایک اور گانا چاہیے اور آپ نے بھی بہت گا رہے ہیں آپ نے بھی بریک لی ہوئی ہے بریک تو میں نے کسی بہتری کے لیے اس لے لی کیونکہ ہم کچھ نیا کام کر سکیں ایک چیز میں بریک لگ جاتی ہے ابھی بھی ہم لوگ ما شاء اللہ بھی جو میں نے نسرت مدلی خان صاحب اس سے پہلے کا شاید یہ فوک ہے جس کو ہم گاتے ہی رہیں گے ظاہر ہے فوک کو کبھی بھی نہیں ہم چھوڑ سکتے مگر بریک لینے سے سجاد علی صاحب کی تو ماشا اللہ مجھے جو ان کا سٹائل طریقہ ہے بار بار کبھی وہ کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں راوی اس کے بات بہت سارے اس کے بات بہت لائن میں گانے آئے ہیں تو پردیسیوں کو رولا ہی دیا یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے وہ کام نہیں آرہا ماشا اللہ ان کے سارے کام ہمیں یاد ہوتا ہے بلکہ وہ مجھے کہتے رہتے ہیں تمہیں یوں کرنا چاہیے تمہیں یوں کرنا چاہیے تمہیں تمہارا ہی ہونا چاہیے ایک سے بڑھ کر ایک سوپر ہٹ فلم انڈسٹری کے بہت سارے گانے پفارمنس دنیا بھر میں آج بھی ریاست کرنی پڑتی ہے ریاست تو ہر وقت کرنی پڑتی ہے ریاست آپ کی جو تجربہ ہے آپ کا جو ایکسرسائز ہے کسی بھی فیل میں ہوں وہ آپ کو ہر صورت میں کرنی پڑتی ہے بے شک آپ کے کیامرے کا فریم ہی کیوں نہ بنا رہے ہیں آپ روزانہ اس میں بھی دس چیزیں سیکھتے ہیں لائٹ یہاں سے آ جاتی تو یہ ہوتا یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا اب ماشاء اللہ سیلون ہے میرا ابھی ایک ہی برانچ ہے اور میں ہی سمجھتی ہوں بہت آنکھیں کھولیں اس کام نہیں بھی میل پھر میں نے ایک شو میں نے چھوٹا سا بنایا ایک شو میں نے چھوٹا سا بنایا I want to talk about music more than the chit chat because I'm a music person مگر اس میں اب یہ ہوا کہ تھوڑی سی chit chat زیادہ ہو گئی باتیں artist to artist بات بہت different ہوتی ہیں anchor to artist is entirely different yes 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 I am sure تو اسے beauty کی فیلد میں salon آپ کا یہ جو venture ہے آپ نے بتایا کہ switzerland گئی وہاں سے proper آپ نے training لی and successful فریہ پر بیج سالوں سے singing کر ہی ہیں وہ واپنے آپ کو explode کرنا جاتی ہیں اور ایک نئی چیز کی تریننگ لیتی ہیں پاکستان میں ایک business launch کرتی ہیں یہ وینچر اگدم سے رجان گیا یا کہیں پہ stuck تھا کہ I have to start something new یا کچھ نیا explore کرنا ہے میں نے اپنا نبیہ پتہ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہوتا ایسا ہی ہے شاید وہ ہمارے لکھا گیا ہوتا ہے سب کچھ جو ہم نے کرنا ہوتا ہے ماشاءاللہ شکر ہے الحمدللہ کہ میرے امام بھی ماشاءاللہ بڑی ذہین تھی جب انٹیلیجنس آ جاتی ہے ماشاءاللہ اچھا ذہن ہوتا ہے تو آپ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر پاتے بھی ہیں الحمدللہ جب میں نے بریک لیا اور میں نے سوچا کہ چلو میں تھوڑا سا اور اپنی زندگی میں سے تھوڑا بریک لے کوئی اور راستہ اختیار کرتی ہوں میں نے سوچا کہ جو سکھاری تھی جنہوں نے سکھانا تھا چیز پر اپنی زندگی میں نے سکھاری تھی شکریہ نسیر 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 ہوں. یہ سوی شانٹورز. اہاں. بابا. کہ میں ایک سنگر ہوں. یہ فریہ آپ کو پھر فرنچ میں گانا ریلیس کرنا چاہیے. آج کل تو بہت سارے سنگر بھی رہے ہیں. انشاءاللہ. تو جب میں نے ہر کٹنگ مجھے مزا ہی آیا. کہ اگر تمہاری عمر 40 سے اوپر ہے تو تم بہت جلدی سیکھ لوگی. یہ کلک کر گئی بات. ہمیں تو لگتا ہے مجھے اسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہے ہیں ہم گروہ کر رہے ہیں اپنی عمر بڑھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لنگ پروسس بڑا سلو ہو رہا ہے. اب تو نہیں سیکھ پاؤں گا. بچوں کو دیکھتی ہوں گے. مجھے تو کوئی بچی سیکھ نہیں ہے. بہت ٹائم لگتا ہے. مگر وہیں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ جو بچے ہیں جو داخل ہوتے ہیں وہ کتنے سال تک ان کے انٹریسٹس جانچتے رہتے ہیں. یہ کرے گا. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کتنے سال تک بچے کو یہ چیک کرتے رہتے ہیں. ہمارت بچے پیدا ہوتے ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں. بلکل. آپ تو شکر ہے بہت سارے بچے بچے فیلز. بلکل. آپ نے ان سے ہی کٹنگ سیکھی اور ستکت سکھا. آپ نے ان کو گانا گانا بھی سکھایا وہ سنتی تھی مجھ سے کبھی کبھی کچھ سنا ہو اور میں بڑا دفعہ سنایا بھی اور بڑے اپریشیئیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ. اور فائنلی ان کا کورس ہوتا ہے 6 ماہ کا ہمارے ہاں تو کورس دس دن ہوتے ہیں وہاں پہ 6 ماہ سے پہلے آپ ہل نہیں سکتے اچھا کیسے یہ وہاں کے لوگ تھے کیسے ان کے مزاج تھے ایک ایسے ان کے اخلاف سے وہ بڑے سچے لوگ ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ معاشرہ ترقی ہی صرف اس لئے کرتے ہیں کیا کیا وجہ ہے آپ کو کہ لگتا ہے کہ وہ بہت سچ ہے بہت سچ ہے بہت اپنی اپنے ملک سے اپنی سڑک سے اپنا ایک گلوب سے اتنی محبت ہے کہ وہ آج تک گلوبی چینج نہیں کر پائے اسی کو دوبارہ سے خوبصورت بنا کے اسی طرح کی چیز لگا دیتے ہیں یہ جو اس کی بیوٹی ہے اس میں کوئی فرق نہ پڑ جائے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے یہ تو ہم ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ یہ لگا دیا یار جینج کرو یار نیا کرتے ہیں نہیں یہ ہمارے جو یہ ثقافت کا حصہ ہے یہ جو جوڑے جو ہم چیزوں میں ہمارے چھلکتے ہیں چیزیں ہمارے آوازوں میں ہمارے میوزک میں چھلکنا چاہیے یہ نہیں ہو گیا کہ یہ چلا گیا ہے دنیا سے یہ ہے یہ رہے گا لوگ پاکستان ہمیشہ اس کی خوبصورتی کے لئے آئیں گے ہمیں تو ابھی ہمیں کہیں پہ شوٹ کرنا بڑتی کوئی چیز تو ہمیں اس کیلئے پہ کرنا بڑتا ہے اور ملک سے باہر دنیا میں جہاں جہاں شوٹنگ ہو رہی ہے وہ اپنی چیزوں کو مفت میں آپ کو دیتے ہیں کہ پلیز شوٹ کریں تاکہ یہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ ہمارے ملک میں اتنی پیاری جگہ ہے پیاریاں آپ نے بات کی اور جو لوگ اپنی روٹس نہیں بھولتے جو لوگ اپنے کلچر پر اپنے آپ پر وہ سچے لوگ ہیں ان کو اپنی ٹائم کی قدر ہے ان کو پتہ ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا ان کو بہت سارے ایسی چیزیں جو ہم میں بلکل نہیں رہ گئی ہیں اللہ تعالی کرے انشاءاللہ اچھا ایک سوال جو کہ شاید مجھے پروگرام کی آغاز میں پوچھنا چاہتا ہے لیکن میرا دل کیا کیونکہ بہت ہی پیاری باتیں آپ نے کیا تو میرا دل کر ہے جانے کو فریحہ پرویز نے ادھکاری سے سٹارٹ کیا سنگنگ کی فیلڈ میں آئیں دنیا بھر میں نام کم آیا یہ سب باتیں ہم تمام لوگ جانتے ہیں آپ کے بارے میں لیکن وہ کونسی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا فریحہ پرویز ایکچلی کون ہے تنہائی میں کیسی ہے مجھے ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ زیادہ کام نہیں لیتے ہم بہت فیزیکل لوگ ہیں ہم بہت اپیرنس پہ بلیف کرتے ہیں مگر جو انسان اندر سے ہوتا ہے مجھے سے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ایسی ہوں 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 جیسی میں اندر سے ہوں میں ویسی ہی باہر ہوں اس لئے مجھے مجھے زیادہ مزہ آتا ہے سوچ میں اور میں اب یہ سوچتی ہوں کہ جب میں اللہ تعالی سے رابطے میں ہوتی ہوں وہ ہمارا بڑا ہی خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کیونکہ جب میں اللہ سے بات کر رہی ہوتی ہوں مجھے کسی بھی چیز کی فکر نہیں انہا یہ سب بات ہیں ربیہا مچوریٹی سے آتی ہیں With time with age with experience یہ بچوں میں تو نہیں پائی جاسے نہیں پای جسکتی ہوں انہوں میں تلخ تجربات کر کے زندگی کے اتارش اڑھاو سب فیس کر کے آپ بڑا کچھ سیکھتے ہیں اور یہ جنہوں کا جو پروسس ہے یہ خوبصورتہ ہے یہ خوبصورتہ ہے یہ چلتا رہتا ہے فریہا جی ہم نے اور ہماری ٹیم نے گیم تیار کیا آپ کے لئے صبح صبح ذرا دماغ پر زور لگانے کے لئے تو ام شور کہ آپ بادام کھا کر آئے ہوں گی کیونکہ آپ کو سوچنا پڑے گا اور تائم بہت کم ہے اور کوئی کلی آنسر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو گیم کچھ اس طرح سے کچھ چند سوال آسان سے ہم آپ سے پوچھیں گے اور پانچ سیکنڈ میں آپ نے ان کا جواب دینے لیکن جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جواب تین ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو I know it's tough آف صبح کا ٹائم ہے پانچ سیکنڈ میں جواب دینے اور جواب بھی تین ہونے چاہیے کوئی بھی پانچ پاکستانی ڈراموں کے نام بتائیں رانجہ رانجہ کر دی پانچ سیکنڈ میں بہت کم ہے کوئی بھی پانچ دیسی ناشتوں کے نام بتائیں پوری حلبہ بوانگ نہاری تین ہو گئے پانچ سیکنڈ ہو گئے بہرحال ٹھیک ہے آئیس کریم کے پانچ فلیورز بتائیں مانگو وانیلا چوکلیٹ تین اوکے ٹھیک ہے کوئی بھی پانچ پال تو جانور کے نام بتائیں ٹومی مونی جنجر ٹھیک ہے ٹھونی مونی جنجر یہ پیٹ کے لیمز بتائیں کوئی بھی پانچ چیزیں جو خواتین کے بیگ میں لازمی ہوتی ہیں لپسٹک موبائل چارجر یہ تو اثان کام ہے کوئی بھی پانچ کیڑوں کے نام بتائیں کیڑے 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 کا نام لیتی تھی بیر بھوٹی اور چونٹی کوکروچ اور گراسو پر ٹھیک ہے کوئی بھی پانچ دودھ سے بننے والی چیزوں کے نام بتائیں کھیر چائے پھرنی کسٹرد ٹھیک ہے لاہور کے پانچ مشہور باغوں کے نام بتائیں شاہلا ماربہ لارنس گارن اور شیبا پارک شیبا پارک شیبا پارک ہے شیبا پارک ہے دیچے میں اچھا ٹھیک ہے اور پانچ نام بتانے پانچ نہیں پانچ سیکنڈ میں تین جیزیں بتانے یہ دیکھیں کوئی بھی لاہور کے پانچ مشہور باغوں کے نام چل ہم اگلی اس پار پچھلتے ہیں کوئی بھی پانچ میک اپ کے پروڈٹس پانچ بلش آن ٹھیک ہے کونٹور والی جو ککٹ ہوتی ہے اور ہمارا جو پیلٹ ہوتا ہے آئی شیدو کا لپسٹک ہو گئی اور مسکارہ اور مسکارہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی موسک بینڈ میں استعمال ہونے والی پانچ چیزوں کے نام گٹار تبلہ ستار وائلن مایک فریہ جی فریہ ایک کوئی پانچ پاکستانی اکٹرز که نام گتا ہے محمد رانا صاحب ہو گئے آپ کے شان صاحب ہو گئے ہمارے ہماری فلموں کے طرف دھیان جا رہا ہے میں رہ سکتے ہیں سبح کمر ہو گئی نوما نجاز ہو گئے ٹھیک ہے یہ کیا کوئی امتحان ہے کوئی مطلب کی اگلا سوال یہ تو ٹھیک نہیں کوئی پاک سمندری مچلیوں کے نام گتا ہے یہ تو کسی کو شرمندہ کرنے والی بات ہے یہ تو زیادتی ہو گئی یہ تو زیادتی ہو گئی دولفن ہو گئی ویل ہو گئی شارک ہو گئی مردم آل کون ہو گئی دولفن دولفن ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکڑی سے بننے والی پانچ چیزوں کے نام بتائیں لکڑی سے بننے والی صوفا کیوں آپ پیارے سوال ہیں یہ تو ملنا پڑے گا ان سے لکڑی سے سب کچھ درخت آپ کا صوفا آپ کی میز آپ کا سا رہا کچھ ہی لکڑی سے تو وائلن بھی بنتا ہے لکڑی سے تو فوق بھی بنتی ہے یہ میک بھی ہو گا شاید اس میں کچھ میک لکڑی سے نہیں باتا میک لکڑی سے نہیں باتا یا کوئی لکڑی سے اور چیز میک لکڑی سے نہیں باتا چلیں جی اچھا جی کوئی بھی پانچ فیورٹسنگر کے نام بتائیں فیورٹسنگر آج کل تو وہ مجھے کرسٹینا پری بہت اچھی لگ رہی ہے کرسٹین پری ہے مجھے آج کل Ed Shrin بہت اچھے لگ رہے ہیں آج کل مجھے وہ بچہ بڑا اچھا گات ہے جس نے کہا نہیں گایا ہے نام اس لئے لینے سب کے بزروری ہیں وہی they have to be in the scene اور اور پاکستانی پاکستانی سنگز کی بات ہوئی ہے میں تو گورے پتا دی دو اچھا آپ کا Asim Azhar ماشا اللہ he's very good Nabeel Shaukat I am a fan of his tone Masha Allah quality Masha Allah he's working بہت خوب پانچ سنگر سے زیادہ ہوگے پانچ سیکن سے بھی زیادہ ہوگے مزے آیا وہی جا رہے فریہ جی thank you so much آپ نے time نکالا ہمارے program کے لئے اور segment close کرنا پڑا ہے آپ سے اجازت بھی ہم لیں گے لیکن جانے سے پہلے ایک خوبصورت سا گانا جی بچہ ہوگے جی thank you so much for inviting me over مجھے اپنے اتنی عزت دی ہی اتنے پیار سے بلایا اور Aleph Masha Allah channel is doing very well Alhamdulillah بہت شکریہ I am grateful کیا سنائیں گے I think let's do that وی میں تیری لڑ لگیاں بہت خوب وی میں تیری لڑ لگیاں وی رانجنا وی میں تیری لڑ لگیاں وی رانجنا منا وی Fury وی میرہ وی منا وی چی م legitimacy تے دودھ پائی رڈکاں میں نو سارے ٹبر دیاں چڑکاں تے تیرائے دلاساں ہاں تے تیرائے دلاساں ویران جناب میں تیرے لڑ لگیاں